تو بھائیو آج میں باتانے والا ہوں تم لوگوں کو ایسے انسان کی ایسے سکشیت کی کہانی جس نے ایک انسانیت کے اوپر ایک مثال قائم کی ہے آج کے دنوں میں 2023 میں اتنی بڑی بات کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے سارس اور عارف بھائی کی کہانی آپ لوگوں نے ابھی تک تھوڑی بہت سنی لی ہوگی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو پورا بات آوں گا کیوں گورنمنٹ ان کو الگ کرنا چاہتی ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم لوگ ان کی پوری کہانی جانے کیسے وہ ملے اور کیسے ملاقات ہوئی کیسے گورنمنٹ کو پتا چلا ان کے بارے میں تو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں میں تو تم لوگ ریڈی ہو جاؤ بہت ہی انٹرسنگ کہانی ہے تم لوگ کو بہت ہی مزا آنے والا ہے تو ویڈیو میں بنے رہنا ویڈیو کو بلکل بھی سکیپ مت کرنا تم لوگ تو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو ہوا کچھ ایسا کی ایک دن اپنے آریف بھائی سڑک سے جا رہے تھے اور ان کو ایک سارس ملا بہت ہی گھائل اور بہت ہی بوری عوستہ میں اس کا پیر پورا گھائل تھا اور بلڈ پورا نکل رہا تھا اور انہوں نے اس سارس کو لیا اور گھر لے کر گئے اور اس کو ٹھیک کیا اور اس کا علاج کیا اس کی دیکبال کی سب کچھ اس کا دھیان رکھا انہوں نے خود سے اور وہ جب ٹھیک بھی ہو گیا ان ٹھیک ہونے کے بعد جب اپنے آریف بھائی ان کو انسانیت کے ناتے جنگل چھوڑنے کے لئے گئے بٹ وہ سارس وہاں ان کا ہاتھ چھوڑ کے گیا ہی نہیں ان کے پاس ہی واپس آ گیا تھا ایک طرح سے ان کی فرینڈشپ ہو گئی تھی اور وہ سارس کو بہت زیادہ لگا ہو گیا تھا آریف بھائی کے ساتھ تو بھائیو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ ان میں ایک گہری دوستی ہو گئی تھی بھائیوں کی طرح تو وہ ہے نہ ان کو چھوڑ کر جاتا ہی نہیں انہوں نے اس کو قید کر کے بھی نہیں رکھا ہے وہ ان کے ساتھ ایسے ہی رہتا ہے ہمیشہ اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کوئی بھی راشتری پکشی کوئی انسان اپنے یہاں قید کر کے نہیں رکھ سکتا مطلب قید تو انہوں نے نہیں کیا ہے لیکن ایسا ہمارا کانون بولتا ہے کہ کوئی بھی انسان راشتری پکشی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہی ہوگے کہ سارس ایک راشتری پکشی ہے ہمارے یہاں کا تو ان کو کوئی بھی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا اور جیسے بھی آپ لوگ نے دیکھا ہی ہوگا کہ آریف اور سارس کی جو ویڈیو ہے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے بہت زیادہ تو اس کیس میں گورنمنٹ کی بھی نظر ان پر پڑ گئی تو انہوں نے ابھی گورنمنٹ ان کو الگ کر دیا ہے سارس اور آریف کو الگ کر دیا گیا ہے تو بھائیو کانپور کے چھیڑیا گھر میں سارس کو رکھا گیا ہے تو وہ آریف بھائی کے ساتھ ان کی دوستی اتنی گہری ہو گئی ہے کہ وہ سارس ہے نا جب سے اس کا چھیڑیا گھر میں لے کے جایا گیا ہے تب سے وہ کھانا بھی نہیں کھا رہا ہے ان اداس رہتا ہے ہمیشہ اس کی دوستی اتنی گہری تھی تو ان کو ایک دم سے لگا ہو گیا ہے کہ ابھی وہ کھانا نہیں کھا پا رہا ہے ان اداس اداس رہتا ہے ہمیشہ تو یہ اچھا نہیں ہے بلکل بھی تو بھائیوں جیسا کہ آپ لوگ نے انہوں کی کہانی سنی اور اب آپ لوگ بتاؤں مجھے اپنا اپنیین کی کیا ان کو سارس ان کو دینا چاہیے یا نہیں آریف بھائی کو وہ سارس دے دینا چاہیے گورنمنٹ کو یا پھر نہیں دینا چاہیے اگر میں بیسی کلی اپنا اپنیین دیکھو تو ان کو اوویسلی وہ سارس ان کو دے دینا چاہیے اس کے لئے وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو قید کر کے بلکل بھی نہیں رکھتے تھے اور ہماری گورنمنٹ کا رول ہے کہ قید کر کے نہ رکھا جائے تو اس سارس ان کو دے دینا چاہیے کیونکی انہوں نے کافی اس کی دیکھ بھال کی ہے اور انہوں نے اس کو بچائے ہی اور اتیاز گوائے کی مارنے والے سے زیادہ بچانے والا بڑا ہوتا ہے تو مرے سارس ان کو دے دینا چاہیے اور وہ سارس ان کو بے زمان ہے وہ کچھ بول نہیں سکتا وہ اس کے صرف ایموشن سے تو وہ کچھ بتانے ہی سکتا تو وہ بھی جانا چاہتا ہے اپنے آریف بھائی کے پاس تو آبیسلی ان کو دے دینا چاہیے تو آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں پلیس نیچے کمنٹ کرو اگر ویڈیو اچھا لگا تو جانکاری اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کردو چینل کو سبسکرائب کردو آئیں گے نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ ملیں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں